اس کے بعد عبدالفضل نے باز کی یہی تقریب جب سنی حضرت عقیل کے ساتھ دادوں نے انہوں نے کہا آپ نے کہا حسبکم القتل بے مسلم ازہبو قد ازنت لکم اور تھاڑا پیو تھا مر گیا مسلمی نقیل کوفج وہ قاسد بیجا تھا مسلم کی بھی داستان ہے کجیب و غریب داستان ہے کسی آدمی کو کبھی کبھی منافقوں کا حجوم گیر لینا وہ امام حسین کو نہیں پڑنا بالکل نہیں پڑنا وہ تو داستانی لگ گیا وہ کبھی موقع آیا وہ کربلا سے پہلے مقدم آئے کربلا کربلا سے پہلے کربلا ہو گئی تھی مسلم کی داستان فرمایا میرا بھائی مسلم بن نقیل میرے چچے کا پتر وہ تم اقیل کی اولاد ہو تمہارا باپ تمہاری جگہ دنیا سے چلا گیا جاؤ تم واپس دے دیا اس سے جو میرا ساتھ دینا تھا یہ لوگ کہتے ہیں مسلم بن نقیل کے لڑکوں نے زد کی ہے کہ نہیں ہم نے واپس نہیں جانے لینا جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا جہاں بات صحیح ہے جو لکھی مطلب غلط لیا جھوٹے لوگوں نے جیسے قرآن کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں باطل فرقے ان کو جب کہنا یہ کیسے باطل ہو گئی انہوں نے کہا جیتا قرآن یہ تفسیرہ کر دے بریل بھی نہیں سنوڑنی ہیں سنیریاں سنیر شیئریاں انہوں نے دویوبن یہ سارے نہیں ہیں باطل تفسیرہ کرنا بھی ہندر سو مناظرہ مسجد کرنا سیکھیں انہوں نے مناظرے آپ کو کتابوں سے سکھانے میں تو زبان سے سکھانے آپ کو یہ نہ کتابوں لے جاری گا ہے اسی کتابوں کھوڑ کے سامنے رکھا جاری گا ہے کہ کٹ کتابوں وہ بات صحیح تھی انہوں نے کہا امام جہاں ابباجی مار گئے جس مشن کیلئے ہم بھی تیرے ساتھ وہی پہ مریں گے اب بھی ہم نے واپس جانا تو امام نے انہوں کو چلے جاؤ انہوں نے کہا ہم چلے گئے تو دنیا کیا پوچھے گی کہ اپنے مولا اور آقا کو چھوڑ کر حسین کو تنہا چلے آئے تھے مولا مولا اور آقا چاچرا پتی چاچا جی کو چھوڑ کر نہیں آئے مولا اور آقا گلہ ہور ہوری ہیں سی مشن ہور چال رہے سی اندر گلہ ہور سنگیا وہ تھے پہنٹ پائی نہیں وہ تھے مولا کیا جاندہ ہے رشتے بدل جاتے ہیں جب مار کے لگ جاتے ہیں پھر اطاعتیں کی جاتی ہیں فرمایا خدا کی قسم ایسا نہ ہوگا کیا مال کیا جان کیا اولاد اور دولت چب تک جنگ ہے اور آپ کے ساتھ ہیں رہیں گے اور قربان کر دیں گے اٹھ کھڑا ہوا مسلم ابن آس جاؤ انہیں کہا کیسے ہاتھ اٹھالوں آپ کی مدد سے یہ جا رہے ہیں امام حسین اگر دار یار رنہ کٹھیاں کر کے ہوتا بدماشی کر لو زنہ کر لو کٹھے ہو کے شراب ماں پی لو کٹھے ہو کے نا چلو مہنی تک کٹھے کر لو اے یارت ہوتے اے کلاش میں نے اس کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا اے کلاش میں نے اس کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا ہر رنڈگاں تک کنجریاں نے مجمع جڑے جا جا کے یارانال بیدے میں تھا ویسے ہی گیا سی اللہ نے کہا مات جا اس جگہ پر جس جگہ خدا کی نافرمان نہیں ہوتی سن لے یہ نوجوان ہٹ جائے اس میں عمر بیل معروف نہیں ہے اللہ مہنی پوری کربلا امام کے یاروں کا پتہ کریں یار بندہ کی ان کو پتہ پچھلے یار چھوڑ دو اگر گناہ کی دنیا تمہیں چھوڑنی ہے یاروں کو چھوڑو گے تو گناہ کی دنیا چھوڑنی ہے نہیں تعلق واسطہ رکھنا رکھنا روٹی پانی دا پچھنا ہندہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے ریزہ کون کو لے لیں یار دیکھو لیں لے لیں عزت ویود کو لے لیں استغفراللہ ربی میں کن کن باتوں کا رات کربلا سے کروں یہ کربلا کربلا ایک آفتاب ہے اس کی تعبیریں بہت انہوں نے کہا کربلا ایک آفتاب ہے پر اس سے نکلنے والی کرنے اتنی ہزاروں ہیں جتنا جیسے سورج کی کرنے نہیں گلی جاتی اس طرح ہے اس کی تعبیریں بہت کہہ رہے تھے امام اس کو کہ ہے تو امام مگر ہے اب زنجیریں بہت امام نے کیا تو اوہ زین اللہ عبدید میر تو باتو امام پر تیرے آسے زنجیریں بہت تینوں بن کے لے جناتے تو امام ہوئیں گا وہ وادیے گام پہ فرصہ ہے دیکھو اس کو تبتی ریت پہ باندھ کر لے جائے جس کو امام آجی اے امام امام ریتا دے بن کے لے کے جائے دے امت امام ہونے لوگ یہ اپنے پیران پیارن سالے رکھنے تو اسے اپنا امام ریتا نے وچھرول آتا وہ وادیے گام محتفتہ جو فرصہ ہے دیکھئے اس کو امام کہتے ہیں میں نے مولا کو سنایا اور میں نے کہا مولا سپڑے غالب نے کیا لکھا ہے مولا پڑ پڑ رہے مولا کہا ویخ امام نہ کاشف کی ہو رہی ہے اے امام ہے مسلمانہ دا کافر اپنے امام ماں وہاں سے پالکیاں برانٹیوں نہ تو پیسان چھاور کر مسلمانہ اپنے امام ماں ریتا تھا بند کے لے کے جان یہ ہوتا ہے سلوک پھول نے نال کی کیتا نبی نے لار لے نال کی کیتا یہ یار بنا دیا نبی کا مولا کے ساتھ یہ کرنا تھا اور وہ پھول جو کس کو کہا اس کے جائز یہ کرنا ہے مسل دو اس کو فرمایا میں آپ کوئی صورت میں خدا کے ہاں جاؤں گا مسلم کہتا ہے میں خدا کے ہاں جاؤں گا تو میں کیا عذر پیش کروں گا خدا کی قسم اپنے نیزے سے آپ کے دشمنوں کا سینہ چھیڑ ڈالوں گا تلواز سے ان سے جنگ کروں گا اور کوئی اسلحہ نہ رہا تو پتھروں سے عملہ آور ہو جنگا واللہ جان دے دوں گا جاؤں گا نہیں اور پھر ابھی آپ کا ایک ساتھ ابن عبداللہ ساتھی اٹھا اس نے کہا خدا کی قسم آپ کی مدد ترق نہیں کروں گا جب تک کہ خدا کے حضور ثابت نہ کر دوں کہ میں نے تیرے نبی کے قلمے کی لاج رکھی تھی اب تو مجھے معلوم ہے کہ ایک بار مارا جاؤں گا لیکن ستر بار بھی مار کر راکھ بنا دیا جاؤں پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑو گا اور ہر بار زندہ ہونے کے بعد تیری میں مدد کروں گا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت ایک بار ضرور ہے مگر یہ بھی بات پکی ہے کہ نیمتیں بھی خدا کی ہاں لا زوال ہیں آخر پہ تان توڑی اس نے آکھے اس نے کہا یہ مرنا کیا ہے اس مرنے کے بعد نیمتیں دوبارہ نہیں جانی زہر ابنے کین اٹھ کڑا ہوا فرزند رسول آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حمایت میں میں ہزار بار مارا جاؤں بلکل مارا جاؤں گا پھر زندہ کروں مارا جاؤں پھر زندہ کروں پھر مارا جاؤں اور میرے آرزو یہاں تک پوری ہو جائے کہ میں ہر بنی حاشم کے ایک ایک جوان کے بدلے مارا جاؤں اور وہ بچ جائے کسی طریقے سے پتہ یہ کون بول رہا ہے یہ نبی کی حدیث بولتی ہے کہ راہِ خدا میں میں مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں یہ ادھر سے لیا ہے حسین کے صحابیوں نے نبی پاک نے کہا تھا جہاد پھر محصر اس نے میں پھر آپ کا ایک محمد بھی مشیر حضر میں اٹھا اس کی آپ کو خبر ملی کہ اس کا لڑکا انہوں نے جزیدیوں نے قید کر لیا امام نے فرمایا میری طرح سے تو ازاد ہے جا کے اپنا لڑکا جو ہے نا وہ ازاد کرا لے انہیں کہ میں حسین کا ساتھ چھوڑا ہوں میرا لڑکا چھوڑ دے اور یہ دیکھو اپنا لڑکا دے رہے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ یہ لیڈر ہے ایک دام امام حسین اور ٹکے 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 پہ لیڈر ہوگے دکھتے ہیں کیا جماعت اسلامی کیا غلامی کیا پی ٹی آئی کیا نوازی بکتے دیں آپ ایک بلٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ فلانا جو امام حسین اور کربلا ہے بہت زیادے جب امام حسین کی باری آئے گی تو صرف ٹائٹل صرف کربلایوں کا اور امام حسین کا بس اس ٹائٹل کو کوئی چھین نہیں سکتا ہر آدمی کے پیچھے کوئی دنیا کی منف جاتا ہے امام حسین کے پیچھے کوئی نہیں فرمایا جا اپنا لڑکا جا کے ذات کرا لے محمد بن بشیر نے کہا آپ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دوں درندے کھا جائیں ایسے چھوڑ جاؤں کہ آپ تنہا رہ جائیں میں تو نہیں جان چھوڑتا آپ کو غزا برنے کے لیے چھوڑ جاؤں کہ آپ کو یہاں کے درندے کھا جائیں مہد مجھے پتا ہے میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑ آپ نے اس کا قیمتی لباس اپنا اتارا فرمایا یہ لے جا اور اس کے بدلے میں اپنے لڑکے کو جا کے وہاں سے اٹھا اور پھر آپ نے پھر اگلے دن فرمایا اسی وقت آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے احساس ذمہ داری کا اس وقت میرے ساتھ وفاداری کی ہے اس کے بارے میں میں صرف ایک ہی کہہ سکتا ہوں جزاکم اللہ خیرہ اللہ تم سب کو اچھی خیر والی جزا عطا فرمائے اور پھر دو ٹوک لفظوں میں کہا میں کل مارا جاؤں گا اور تم سب بھی کل مارے جاؤں گے ایک بھی نہ بچے گا نہ میرے بھائی کا لڑکا کاسم نہ میرا چھوٹا بچہ عبداللہ اور پھر امام چلے گئے وہاں پر پھر آپ نے آخری جو رات کو تلاوت کی نا آیتیں سنتے جائیں تقریریں سنیں چھوڑے کربلا میں یہ ہوا ہے کربلا میں جو میں بتا رہا ہوں یہ قتل کرنا پھر مار دینا پھر اس پر اوہ یہ تو زاکروں نے کچھ اور بنا دیا شیعوں نے برباد کر دیا مشنے حسینی کربلا میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو لو کون کب مارا گیا یہ تو سن سن کے تمہارے کانت پاگ گئے ہوں گے رو نہیں کربلا وہ غم ہے جس سے زندگی ملتی ہے قوت ملتی ہے ورنہ ہر غم آدمی کو کمدور کر دیتا ہے واحد غم حسین ہے فرمایا آپ نے آیتیں پڑھی اور آیتیں پڑھی کس کی سورہ آل عمران کی ایک سو تھٹر اور ایک سو ناسی نمبر فرمایا فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ گمان کریں کہ جو محلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے دیکھو امام حسین نے سیلیکشن کیا کی پورا قرآن نہیں پڑھا اپنے لیے طاقت فراہم کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو طاقت فراہم کرنے کے لیے امام حسین نے ایک روحانی آیت پڑھی اور اس کی رات کو تلاوت کرتے رہے سوری رات تلاوت بابا ہوتی رہی وہاں پر ذکر اس طرح سے امام حسین پھر آباز ایک بلند ہوئی تو لوگوں نے سنا سنا اس وقت آپ نے تو آپ نے اس وقت کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں محلت دے دی گئی ہے اور وہ ان کے لیے بہتر ہے نہیں ہم نے تو محلت ان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے کسی آدمی کو اگر کسی بات پر چھوٹ مل جائے اللہ نہ پکڑے نہ کہتا ہے میں کرتا ہی رہتا ہوں میں کرتا ہی رہتا ہوں مجھے کونسا اللہ نے پوچھنا ہے سمجھ لے اللہ کہتا ہے کہ اس کو محلت اس لیے دی کہ خوب اضافہ کر لو گناہ کا رہ نہ جائے تیری گناہ چھوٹ چوس لائے ایک ایک کترہ گناہ دا موقع دینا لیکن وہ یہ یاد رکھیں ان کے لیے ہم نے کیا رکھا ولاہم عذاب مہین ایک انتہائی رسوہ کرنے والا عذاب رکھا ہے عذاب نہیں ننگے کر دیے جائیں گے مجمع کے اندر اور پوری امتیں کھڑی ہو کے دیکھیں گے بیٹیاں دیکھیں گے بیٹے دیکھیں گے بیویاں دیکھیں گے پوتے بھی دیکھیں گے نوازیں بھی دیکھیں گے نانا بوجوانی میں کیا کرتے رہے ہر حضبی کے سامنے اللہ کر کے ننگا کر دے گا اللہ نے کہا یہ نہیں سوارے جی رحمد پردیچ لائے لی تم چھاٹ دا نہیں کام کام چھاٹ دے رحمد پردیچ لائے لوں تم کہنا میں کام بھی جاری رکھنا رحمد پردیچ بھی جانا اے دیو جاؤں ہونا اے لیکھ رہو سارے جانے یہاں ہیرے پاس آئی کو رہنا یہاں کھیڑے یہاں گناہ چھڑنے پہ جڑے ہیں کہ یہاں پھر ایک پاس سے تُس ہی کرنا یہ کٹی کٹی اللہ نے نہیں نہ مزاق کریں اللہ سے اللہ سے مزاق یہ نہیں ہوتا اللہ کو آپ کوئی مزاق کرتے جھکتے مارنی اللہ سے مزاق یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی محلت کو اپنے لئے ایک کھلا رستہ سمجھنا کہ وہ کڑا پھردہ میں یہ بڑے دائیں بائیں وہ اسی کلی گناہ کر دیں اللہ وہ کر دیں انہیں وہ شراب ماں پین دیں اللہ انہوں کیوں دیں دا آیت حال کر رہی سارے مسئلے آیت حال کر رہی سارے مسئلے فرمایا آگے پھر آپ نے پڑھا اپنے ساتھ کیوں کہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُومِنِينَ عَلَا مَأَنْتُمَ لَهِ حَتَّى خدا مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ جب تک بدکاروں اور نپاکوں اور مومنوں نکوکاروں کے درمیان میں کوئی جدہ نہ کر دیں ادھر یزیدی کھڑے ہو گئے ادھر امام مسائل ہو گئے آ گیا پھر امام کی اور پھر جو آخری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب میں جاتا ہوں بیت اللہ شریف میں تو ایک دعا جو میں دل ہی دل میں پڑھتا ہوں وہ میں نے نہیں سناتا کچھ مناجات ایسی ہوتی ہیں جو میں موہ سے جاری رکھتا ہوں تاکہ پیچھے سننے والے سنتے رہیں وہ پڑھتے رہیں جو حاج پر جاتا ہے جو میں ان کو لیکن ایک میرے اندر چل رہی ہوتی وہ ایک یہ دعا سن لیں میں اس کو اوہو میں اپنے لیے دین پر استقامت مانگتا ہوں کبھی گناہوں پر اصرار ہو جاتا ہے کبھی مجھ سے غصہ آتا ہے تو میں ڈولتا ہوں کئی دفعہ کہتا بند کر دینا یہ کام اب بھی کرنا میرے بندے پر ایسا وقت آ جاتا ہے حالات بن جاتے ہیں یاروں ساتھیوں لوگ بنا دیتے ہیں آس پاس کے لوگ یہ ایسا ماہول سنیں یہ دعا اور جیاد کریں کبھی میں آپ کو یہ تفہہ دیں اللہمہ انتا سکاتی فی کلی کرب ورجائی فی کلی شدت اے میرے رب ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا ہے اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز ہے بندے نہیں اللہمہ انتا سکاتی فی کلی کرب ورجائی فی کلی شدت وانتا لی فی کلی امرن نازل بی سکاتن وعدتن کم من حم یزعفو فی الفات اور مجھ پر جب کبھی مسئبت نازل ہوئی تو میں نے تیرے ہی پناہ لی تیرے ہی ذریعے سے اپنے بچاؤ کا سامان کیا اور کتنے ہی دکھ ہیں جب دل کمزور پڑ جاتے ہیں ہاں دکھا جاتے ہیں مسئبتیں تو دل بندے کا ہل جاتا ہے آگے کیا ہے چارہ تدبیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں بندے کو راستہ کوئی نہیں نظر آتا ہے میں کس طرف سے نکل جاؤں اور دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن خوشیاں مناتے ہیں لیکن پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے پھر ایسے میں میں تجھے آواز دیتا ہوں اور تیرے در پر آ کر فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے لو لگا لیتا ہوں اور پھر تُو کیا کرتا ہے اور تُو پھر مجھ سے ہر مسئبت کو پہلے ہی مسئبت کو دور کر دیتا ہے رنج سے نجات دیتا ہے اور اب ہر نعمت کا اور ہر حاجت کا مرکز میرے الہ تُو ہے اس مسئبت میں تُو مجھے تھام لینا اس مسئبت میں تُو مجھے تھام لینا ایک شیر کا مصرہ میں پڑھتا ہوں قدم پکڑ سنبھال اور شاہہ پہ صدق صفاؤں دل نہ ڈولے یہ میرا اکثر جب میں بلکل ختم ہو جاتا ہوں قدم پکڑ سنبھال اور شاہہ میں کہتا ہوں میرے قدم مضبوط کر بادشاہ تیرا غلام ہلا جاتا ہے تُو نے مجھے دنیا کے اندر ان کے اخلاب بھیجا تھا اب اس غلام عبیدوں کا بے فنائک مسکینوں کا بے فنائک فقیروں کا بے فنائک سائلوں کا بے فنائک تیری چوکھٹ پر ایک فقیر تیری چوکھٹ پر ایک سائل تیری چوکھٹ پر ایک مسکین تیری چوکھٹ پر ایک سائل آ کر کھڑا ہو گیا ہے رحم فرماؤ جب بیت اللہ شریف کا میں دروازہ پکڑتا ہوں تو یہ امام زید العابدین کی یہ دعا ہے اللہ کی چوکھٹ کو پکڑے بندے کی چوکٹ کو نہ پکڑے ہاتھ لگا کے بیت اللہ شریف کے دو چوکٹ پر کھڑا ہو جائے فقیروں کا بے فنائک تیری چوکٹ پر آ کھڑا فنائک ایک ہے فنائک ایک ہے فنائک فقیروں کا بے فنائک مسکینوں کا بے فنائک سائلوں کا بے فنائک ابیدوں کا بے فنائک تیرا غلام تیری چوکٹ پر چار کلمیں تین بار پڑھ کر جو آدمی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی اسی وقت امام حسین کی یہ دعا بندے پہ جب مسئیبتیں بڑھیں تو یہ کہ انتا سکاتی فی کلی کربن او میرے رنجوں میں میرے سہارے و رجائی فی کلی شدہ دن او میری امید کے مرکز جب دل دول جائے اور میں کمزور پڑتا ہوں تو میں تیرا سہارا پکڑتا ہوں اور امام حسین نے یہ پھر وہاں پر یہ ساری پڑھی اور اشور کی رات آپ نے یہ ساری دعائیں اور وہاں پر جب آپ کے سامنے پڑھی بس بھائیو پھر آگیا وقت امام حسین کا مقتل کی سرزمیر پہ جو پہنچے شہدین خیمے وہیں گڑے کے یہ منزل تھی آخری آگیا امام حسین کا وہ وقت کہ جب شہدین وہاں پر ہو جائیں تو آپ وہاں پر آگئے تو امام حسین وہاں پر اس وقت آگئے اور آ کر امام حسین نے وہاں پر کون کہتا ہے کہ شبیر کو نہ ملا پانی در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی مو چھپائے پھرتا تھا زمین کے اندر کربلا والوں کے سامنے شرمندہ تھا کتنا پانی بد کر دی امام حسین کے اوپر پانی تو کیا ہوا اوہ پیر فضل چشتی حرام خور رسول کے منبت پر بیٹھ کر تو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے خیمے میں پانی تھا تھا یہ بتا کہ اس نے لبے دریا کے اوپر اپنی فوج کھڑی کی تھی یا نہیں کی تھی امام نے تو اپنے پانی کا انتظام پہلے کر رکھا تھا امام کو پتا تھا یہ اس کا باپ بھی پہلے پانی بند کرتا رہا ہے معافیہ آکے تو یزید نے بھی یہی حکم دینا ہے تو بتا مسئلہ امام کے خیمہ میں پانی کا نہیں مسئلہ امام کے اوپر پانی بند کرنے کا ہے کیسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ بولے بالے لوگ حق پیر حیدر حق پیر حیدر عوارہ بدماش گنڈے کٹھے کر کے بلے بلے اس طرح ہوتا ہے مجموع کتاب کہتا ہے میں لکھ رہا ہوں میں نے کہا تو بھی لکھتا میں بھی لکھ رہا ہوں لوگ اس کے علم سے ڈرتے بڑی بڑی مچھے رکھ کے دیسی پنجابی میں کھڑکار کر کے باتیں کرتا بابا 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 بڑی چی تیشہ ہے اپنے سنیوں نے اس کو گیرا ہوا ہے مدرسے پڑھتا پڑھاتا ہے گلتیاں نکالتا ہے فلانے نوہاں گردان نہیں ہوں دی فلانے نوہاں نہیں ہوں دی تینوں دین نہیں پورا ہوں گا عربیاں نوہاں بھی نہیں ہوں دی ابو جیل نوہاں بھی نہیں ہوں دی ابو لاحب کو عربی نہیں آتی تھی دین نہیں آتا تھا دین نہیں آتا تھا عربی آتی ہے کراتے بھی آتی ہیں تقریریں بھی آتی ہیں مدینہ یونیوشی سے بھی فارق ہے فارقی ہے امالکرہ سے بھی فارقی ہیں سب سے جگہ سے فضلہاں ہیں میں نے بچہ تھا میں نے کہا مولی صاحب یہ فضلہاں کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ فضلہاں نہیں یہ فضلہ ہے کاشفہ چھوٹا ساتھا میں نے کہا یہ اشتیار پر فضلہ لکھا یہ کیا کہتا ہے یہ فضلہ ہے یہ فضلہ نہیں فضیلہ تو شایق فضیلہ تو شایق یہ دی مرضی کر تسی کہانی بار اور جس کو حسین دن آتا اند پر جاہر اور گوار ہے ہمارے نزیر ہمارا میہاری ماں حسین ہے ہم نے اہلِ بیعت کو رکھا ہمارے ساتھوں نے تم عربی پڑھ کر کیا کروگے روپ ڈالو گئے انگریز انگریزی بولتے جاہل نہیں انٹرنیشنل لیگویج بولتے کھوٹے نہیں پشاپ پیتے ہیں ایک دوسرے کا سنا میں پکانے کھاتے ہیں روس کے اندر گناہ نہیں ہوتے چینہ کے اندر گناہ نہیں ہوتے تینوں کال چینی نہیں آگئے یہ میہار ہے کوئی یہ کوئی میہار ہے عربی کانا آپ کے نزیر کی ایمان ایمان کوئی اور چیز کا نام ہے رسول اللہ کے سامنے آیا یہ آ کر اسے کہا کیا ایمان ہے اللہ کے نبی چار چیزیں آپ نے فرمائی اسے کہا نہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا نبی نے کہا جنتی جا رہا ہے جنتی جا رہا ہے آپ کو لمبی بیسے پڑھنے کی ضرورت نہیں حشر کے دن ہم کھڑے ہوں گے آپ کی جواب دینے کی ہمیں لائے جائے گا کہ تم بتاؤ حسین کو کس لیے تم مانتے تھے ہم کہہ دیں گے تیرے نبی نے کہا تھا بس مانتے تھے جو تیرے نبی کہے گا وہی حق ہے باقی سارا باطل ہے چاہے وہ نبی کے دائیں رہے ہیں بائیں رہے ہیں کوئی ہو تیرے نبی نے جس کو حق کا وہ حق ہے جس تیرے نبی نے جس کو باطل کا باطل تیرے نبی نے کہا تھا پیار کرو ہم پیار کرتے ہیں تیرے نبی نے کہا مولا مانو ہم نے امان لیا تو تیرے نبی نے کہا مجھ سے ہے میں اس سے ان سے پیار کر اللہ تُن سے پیار کر اخیر ہم نے یہ سوچا کہ ان سب سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ تُو پیار کرنے لگ جاتا ہے اور تُو نے کہا جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں نبی کے پیچھے چلے ہم نبی کے پیچھے چلے ہم بھی چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں حسین کا دفاع کر رہے ہیں تُو نے کہا ہم نے مالیہ مقدمہ تو سادہ سا ہے کوئی لمبی چوڑی بیسے قیامت کے لئے اس تغاسے کی دالت میں جانی ہے وہ بادشاہ نہیں وہ حکیم نہیں وہ علیم نہیں اس کو ہی پتا دلوں کے اندر کیا چلا ہے ان مالیوں کی قراتیں اسے بنا بچانا ہے جن کو اپنی نہیں پتا نبی وہاں نفسی نفسی کرتے ہوں گے فضیلہ تُو شاک کیا تھے پھر دیں ہونے سماحہ تُو شاک سماحہ تُو شاک نہیں ہے تا لگیاں ہونے دوڑیاں ننگ رہا ہونا ہے سماحہ تُو شاک ہوتے فضیلہ تُو شاک بھی سارے ننگیں ہونے ہوتے کیا باتیں کرتے ہیں پھرتے ہیں آپ اتنا نہ ان کو اوپر چاہے پگا بنیا تھے آج انہیں امام حسین نے خلاف گلنہ کرنے ہے اب آرہ اور پھر کیا ہے امام حسین کیا جنگ پر پھر پکڑ لیا گھیر لیا بائی جان امام حسین نے تو ایسے تلوار رکھی ہوئی تھی اپنی نیچے ایسے آپ نے اپنے سارے مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ بیٹھے دیکھ رہے کے پتھر کے اوپر بیٹھے یہ لڑکا کون ہے قاسم قاسم چل جنگ میں قاسم جا رہا ہے صرف قاسم نے جب آواز دینا یا امی چچا جان امام حسین پھر کہتے ہیں اٹھے شیر کی طرح بائی کا بیٹا تھا دل دے رہا ہے علی اکبر کی طرف نہیں گئے قاسم سے بڑا پیار تھا بہت پیار تھا قاسم سے وہ کہتے تھے راوی کہتا ہے کہ جب قاسم نکلا ہے جنگ کے لئے تو دن میں چودویں کا چاند نکلا ہے دن میں چودویں کا چاند نکلا ہے امام حسین کا بیٹا تھا بہت بھی ساتھ آئی تھی بیٹے کو لے کے امام حسین کی اہلیہ ایک نہیں تھے آئے سارا خاندان کٹھا ہو کے آیا تھا حاشمیوں نے کہا دین اب حاشمی بچائیں گے آگے پھر حاشمی عمرویوں کے مقابلے کے اندر وہ ایک کبھی جس کا نانا کبھی بدر میں لے کر آیا تھا سارے بندوں کو کٹھا کر کے آج اس کا نواسہ کٹھا کر کے لے آیا ہے بس ادھر سے اس کے نانے کے اس کا نانا بھی بدر میں لے کر آیا تھا مومنوں کو آج اس کا نواسہ کٹھا کر کے لے آیا ہے آہ تو گئی دوبارہ بدر ہوئی بکواس کرتا ہے کہتا کہ امام حسین کو جو ہے وہ خیر و شرک کا معاملہ نہیں تھا یہ نورپوری پاگل ہوئے پھر تھا یامنپوری ابھی ابھی اس کا جو انٹرویو آیا ہے کہتا خیر و شرک کا نہیں تھا کہتا پھر شعادت صحیح ہوئی ہے کہتا بلکب صحیح شہد ہوئی ہے ان پر لانت کی ہے کوفیوں نے مارا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے اور امید سلمہ نے لانت کی ہے تو جب لانت کی ہے تو خیر و شرک کا معاملہ تھا چاہے کسی نے مارا ہو اب کہے بھی نہ ذہن میں تو یہی ہے کہ وہاں ڈاککوں نے مار دیا فلانے نے مار دیا باتے تو یہ کرتے پر اندر چھو رہے نا کہے بھی نہ وہ انکر چلارتا شعیہ تھا وہ بار بار گماغما کہ پوچھے مولوی دا میں نہ آئے میں ہوتا مولوی کو دا میں اللہ تھا کہ ابھی تو کچھ کہا کہتا ہے ابھی تو کچھ کہا رہا ہے اندر کوئی بات تھی نا بس پھر بھائیو یہ لئے امام حسین نے وہاں پہ استقامہ دکھائی ہے کچھ نہیں کیا امام حسین نے ناکو واوی اللہ کے گئے اڑ کے شیر کی طرح بس جب لے کر آئے تو بچہ مر چکا کہا پتر جنت میں پہنچ تیرا چاچا پیچھے آ رہا ہے علی اکبر کی لاش اٹھائی امام حسین نے لاکھ کے کندے پہ لاکھ کے سر پہمے کے پیچھے رکھ کے سعیدے میں گر گئے فرمایا اللہ ہم تک بل حاضر قربان کر قبول شہنشاہ کبھی تجھے قربانی دینے کے لئے اسی ریگستانوں میں ابراہیم کو تُنہیں دیکھا ہوگا مگر اس نے قربانی دی نہیں پر آج ابراہیم کی نسل سے حسین قربانی دیتا ہے آج سچی مچی قربانی ہو گئی اسماعیل کی جگہ پر یہ عباس کی لاش اٹھا کر لے کر اٹھائی نہیں جا رہی تھی مام حسین سے بہت بڑا تگڑا تھا عباس عباس بڑا تگڑا تھا سپاہ سلار اعظم تھا قربرا کا ابول فضل العباس ٹھیک ہے شیاء اپنی طرح اسے لمبے چوڑے علم نکالتے ہیں علم تو اتنا سا بھی بنا کے اگر رکھ لیا جائے نا عباس کا علم لہراتا ہے لہراتا ہے عباس علمدار کا علم اس کا علم لہراتا ہے میں تو اتنا سا علم جب دیکھتا ہوں بڑے علم کو دیکھتا ہوں تو مجھے آتا ہے کہ یہ مزہ کا خیز ہے یہ شرمندگی ہے اس سے منظر نیازیں مانگتے ہیں یہ شرک کا گاہ ہے ایک چھوٹا سا علم یہاں میں جس طرح یہ لگا ہے نا ایک علم چھوٹا سا باس کا لگا ہو تو بندے کے ادھر زندگی باقی رہتی ہے ایک عباس کا چھوٹا سا علم لگا ہو تو زندگی باقی رہتی ہے جا کے علم نہیں بنا لیں بات ہے کوئی شہر لہراتی ہے تو دل لہراتا ہے تو حید کا پرچم لہر آ رہا ہے تو حید کا پرچم لہر آ رہا ہے خدا کی خاطر کوئی جان دے رہا ہے کوئی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ہوں تو میرا ہو جا یہ گواہیاں ہو رہی ہیں تو فرمایا اس وقت آپ نے اور پھر اس کے بعد آپ کے اپنے اپنے ساتھیں ایک آپ کا ہے جس کا میں ہزار بار ذکر کروں گا آپ کا ایک غلام تھا وہ غالباً عبوظہ رگفاری میں کرسچن تھا وہ مسلمان ہو گیا وہ امام کے ساتھ آ گیا آپ نے اس سے کہا لوٹ جا پیچھے لوٹ جا پیچھے جنگ کروں گا آپ سے ٹھیک ہے نا تو جس وقت تھا امام حسین علیہ السلام نے اس کو وہ جب ہوا نا گرا تو اس کا تو کوئی ساتھی نہیں تھا امام حسین نے سب کے سہارہ تھے نا ہر ایک علاج تو حسین نے اٹھانی تھی یہ تو فرض تھا حسین پہ ایک بندے کو بھی آپ نے کہا نہیں جا کے علاج اٹھا کے لاؤ ان سر سال کا بوڑا حسین بال سفید تھے خضاب لگا کے آپ نے سیاہ کیا کیونکہ جنگ کا موقع ہو گیا تھا بوڑا حسین ان سر سال کا کسی کو لاش نہیں دیتا خود لاش اٹھاتا ہے یہاں کہتے ہیں چکو میرا تایا مار گیا میرا چاچا مار گیا آپاں مار گیا چاچا بندے اٹھائے بندہ پیچھے روندہ بھٹی کا طرح چکے لے گی مسلمانوں کے ہاں تو موت بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے تو بھی تو سمجھ سے بالات آ رہا یہ الحمدللہ کا مقام ہے کہ بندہ مار جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کے گموں سے نجات پا جاتا ہے ہاں تھوڑی دیر اور بوجھ بان جائے پھر کہتے ہیں دعا کر اللہ پڑھ دا دے دوئے یہی زبان سے کہتے ہیں پھرتے بندے کسی جگہ ٹکتے ہم ان سر سال کا حسین اس سے کہا لاش اٹھائیں گے اس کی بھی لاشیں اٹھا تو وہ آیا جب غلام کی باری جائی یا آپ نے اس کو اٹھایا کولا سے آپ پسینے سے بدبو آئے تو امام حسین کو اس نے روکا چہدت کے وقت میں کہ میں سمیل آتی ہے مجھ سے کہا امام بدبودار غلام ہوں اور حبشین بدبودار غلام ہوں اور حبشین ہوں پسینہ بو والا ہے آپ مردہ ہے امام حسین سے گود میں لے لیا اب اس کے خون اپنی گھال بھی مل لیا وہ رو بڑا اس نے کہا اب میرا خون جو ہے پاک بھی ہو گیا ہے کچھ بودھار بھی ہو گیا ہے اور نور سے بھی بھر گیا ہے امام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ سینے میں امام حسین کے پوت ہو گیا آپ اس کی لاش بھی اٹھا کریں میں نے ادھر لکھایا جب میں نے لکھا یہ واقع ہے تو میں نے پھر اوپر لکھا خوشہ آن نصیبِ غلامِ سیاست ہائے اے سیاہ کالے رنگ کے غلام تیرے نصیبوں کی بلندیاں تیرے نصیبوں کی بلندیاں کس کی گود میں تو مار رہا ہے جو رسول کی گود میں تھا کس کے خون میں تیرا خون شامل ہوا جو رسول کا خون تھا کس کے فسینے میں تو ڈوب گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو جس کے اندر سے آتی تھی اور کس کے ہاں تو جا کر مرا اپنے امام ہے وہ بھائی جان وہ وہ جامعہ سلفیہ کا پڑھا ہوتا وہ نہ جاتا وہ دیوبنیوں کے مدرسے کا ناسبیوں کا پڑھا ہوتا وہ مواتیوں کا وہ نہ جاتا وہ پیر فضل چشنی جس مدرسے سے پڑھا وہاں نہ جاتا وہ حسینی مقتب سے پڑھا تھا جہاں نہ سرف پڑھائی جاتی نہ ناب نہ کافیہ نہ زمکشری نہ بیزاوی کئی چیز وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی نہ ہدایتو نہ پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ نہ نہ میر پڑھائی جاتی ہے نہ رشادو سرف پڑھائی جاتی ہے نہ مرکات پڑھائی جاتی ہے وہاں درس انجامی کی کتاب میں نہیں پڑھائی جاتی موقوف علیہ اور دورہ حدیثوں تک خصوص بالافتار ہی ہوتا یہ نگاہوں کے فیصلے ہیں ایمانوں کے فیصلے ہیں یہ عمل کی باتیں ہیں یہ جنگیں ہیں یہ قول نہیں یہ قرار نہیں یہاں انکار اور باطل کا انکار استقبار کا انکار اور تاغوت کا انکار پر بیسے چلتی ہیں جہاں ایک کلمائی کافی ہوتا ہے یہاں لمبی باتیں نہیں ہوتی اور پھر کیا ہو گیا پھر بھائیو گھیر لیا انہوں نے امام حسین کو پھر تیر ہے تلوار ہے اور نیزے کی انی ہے اور بھالی آئے امام حسین اتر گے جنگ سے آئے آئے خاتونیں نیٹ پر بھیجا امام حسین اونٹنی پر چلے پھر مدینہ اونٹنی پھر مکہ اونٹنی پھر کوفہ اونٹنی گھوڑا کہاں سے آگیا میں نے تھی نیچے کمنٹس کیا گھوڑا جنگ کی لامت ہے اونٹنی صلح کی حسین پہلے صلح پر رہے ہیں جب جنگ کا مدان آگیا اونٹنی پرے گھوڑا کونسا تھا کیوں آپ نے بھٹا چوگا پہنا کیوں آپ نے میچے والا چوگا بدلا ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ یزید نے تو اپنے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑا جاؤ جا کے پوچھو اس کے جنازے پر تھا اپنے باپ کے جنازے پر ایش کرنے کیا ہوتا جساں لوگ مر ہی جاتے ہیں ایش کرنے پچھو اببہ مر گیا ہونا چھپ کے دفناتا دیکھ کچھ دن انتظار کرتے رسول اللہ کا بھی تو تین دن تک انتظار کیا یہ ہے نا صاحبہ نے لاش کو کیا ہو جانا تھا ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں آتا لڑکا آکے پڑھا لیتا سب کچھ کر لیتا یہ دیکھو تان سننا ہے تشریف سننا ہے تنز سننا ہے میں حاضر ہوں سیاہ مجلس کیا پڑھتا ہے جو میں پڑھ کر سنا دوں گا واللہ ہی نہ ہم تشریف کرتے ہیں نہ تان کرتے ہیں تنز کرتے ہیں ہمیں نہ مجبور کرو ہم تو اپنے امام کے ماننے والے ہیں ہم تو اس کے غم میں ہیں آگے پھر آپ آپ کو گوڑے سے اتر گیا گیر کے مارا امام حسین کو بس یہ غم ہے اکیلا گیلاتا تو شام بھی پڑھ جاتی دن بھی آ جاتے علی کے فتر کو ہرا کون سکتا تھا جس نے خیبر فتح کیا تھا گیر کر مارا یہ غم ہے میرے دل کے اندر کہ کٹھے ہو کے مارا شیر کو گیر لیا بھائی شیر نے پھر جنگل لڑی اور آخری دم تک لڑی شیمر نے کہا دیکھتے کیا اتارو اترے آپ پھر آپ نے تلوار آخر میں پھینک دی تلوار آپ نے پھر آپ نے فرمایا اگر 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 یہ دین محمد اس لیے بچتا ہے کہ تلواریں میرے جسم میں گس جائیں بہت یہ پھر عظم کی باتیں ہو رہی ہیں پھر عظم کی باتیں ہو رہی ہیں آؤ تو پھر یہ حسین ابن علی کھڑا ہے وہ سانے مارڈر ٹاؤن والا پھر کہتا آؤ میں حسین ہی ہوں گولی چلی تو باگ گیا اس طرح نہیں لیڈر اس طرح نہیں میں پہچان کراتا ہوں کربلا کے تناظر میں بندہ بندہ چھان لیتا ہوں بے کوف نہیں بے کوف نہیں ہم نے دنیا کی سیاست پڑی ہے جذباتی سیاست کے لوگ نہیں ہیں اپنے لیڈر کو پہچانو ایک ہی لیڈر تمہارا ہے اس پر سب کو لے آؤ اگر وہ ہے تو پھر فارق کرو اس کو کافلہ حجاز میں ایک حسین تھی آؤ فرمایا اس میں گس جاؤ اور پھر تیر ہے تلوار ہے نیزے کی انی ہے پھر سینائے اور شاک پہ ناوک سی تنی ہے عاشق کا سینہ تھا تیر تھا نیزہ تھا تلوار تھی امام حسین کو جگر آیا فیض نے یہ شیر پڑا تھا کہ اس کی سمجھ میں آیا شاید امام حسین گھوڑے پہ شہید کیا گیا وہاں آپ کی گردن مبارک جو ہے اتاری گئی تو اس نے پھر امام حسین کو کہا مرکب پہ تنی پاک اور خاک پہ سر تھا گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور سردنیز پہ آ گیا وہ رسول اللہ کی بوسا گا مرکب پہ تنی پاک اور خاک پہ سر تھا اور اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا سمجھ گئے یہ ہے کہ امام حسین نے اس وقت جانے دی اور بھائی پھر انہوں نے خیام کو لگائی آگ ہے اور پھر کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں حسین تو جناب اپنے لئے کو کیا نہیں کرتے ہیں اور فرمایا ہے ہے یہ وقت اور یہ آندھی یہ انتشار کیا ظالموں نے وہ مٹی اڑائی اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے امام حسین کے آسپاد ہے ہے یہ وقت اور یہ آندھی یہ انتشار جنگل کا بھی نہ خوف کیا میرے گل ازار بے سر پڑے ہیں کٹے ہوئے سر پڑے ہیں یہ علی اکبر ہے یہ علی اصغر ہے چھوٹا بچہ امام حسین نے پانی نہیں مانگا جھوٹ بولتے ہیں کسی سے پانی نہیں مانگا امام حسین بچے کو لے کر اندر سے آئے آخری وقت بہت سا دیرے بچے کو بس ظالم نے حرملہ نے پھر مارا تیر تیر اتنا وزنی تھا کہ بچے کے حلق میں لگیا تیر وزنی بچہ حلقہ بچہ ہی پلٹ گیا وہ یہاں سے گزر کے امام حسین کے ادھر سے آس تین سے پار ہو گیا ادھر سے پار ہو گیا پانی نہیں مانگا وہ تو چوم رہے تھے آخری وقت میں اپنے بچے کو دیکھ رہے تھے کہ میں آپ جا رہا ہوں دنیا سے بچہ وہ بھی ساتھ سوری جنگ ہے اوہ حسین سے بہت نہیں یہ علی اصغر سے کس بات کی جنگ ہے یہ علی اصغر سے کس بات کی جنگ ہے رسول نے تمہیں جہاد کے طریقے نہیں بتائے اور شمر اور ابن زیاد اور جزید تم نے ان کو بتایا نہیں کہ جہاد کے اندر کیا کرتے کمزوروں بوڑوں پر رحم اللہ کے نبی نے کہا ہے اور کبھی جزید کے گھر کو محفوظ کرنے کے لئے ابو صفیان کو رسول اللہ نے کہا تھا جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان آگیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی عزت دے میں گاؤں کا چودری ہوں نبی نے فرمایا جو تیرے گھر میں ان کو امان دی تو بندہ اس کو کانٹے لے اور پھولے لے یہ اصول ہوتا ہے اور بے سر پڑے ہیں دشت میں لاشے بے حال ازار کیوں کرشناکت کر لیا بابا کو میں نصار پوچھا حضرت سکینہ سے کہ تُو نے اپنے باب کو کیسے تلاش کر لیا اتنی لاشے پڑی تھی ہر عضو پائے مال بدن پاش پاش ہے ہاں ہو نہ ہو یہ قاسم مسترب کی لاش ہے کیسے تُو نے سکینہ اپنے باب کو تلاش کر لیا اس نے کہا یہی میرے بابا ہیں فدا میں دشت میں پکارتی تھی پھر جا بجا بابا کدر ہے کوئی بتاؤ پہ خدا اس لاش نے پکارا بیٹی ادھر کو آ اس لاش نے پکارا بیٹی ادھر اس کو میری فغان سے عذیت بڑی ہوئی میں تو رونے لگی یہ لاش پھر اٹھ کڑی ہوئی بابا نے کہا پھتر تو اس دشت سہرہ میں ہے تیری آل احمان دی اکالو حق بچلا جدو وچ نجف دے گئی ہے میں سمجھ گیا مر بھیر گئے تائیوں پیرے دندی پہ یہ کہتے ہیں حضرت علی آئے نا خواب میں تو حضرت زہدب کن سلی دی حضرت زہدب کا بجی سارا گھر تو لٹ گیا اب آپ جس وقت نجف کیا آئے سہرہ میں تو فرمایا جب تم رو رہی تھی اور تم نے مجھے یاد کیا تیری آل احمان دی اکالو حق لا صدا یہ تو وچ نجف دے گئی ہے ان کا بیٹی جب تم رات کو پیرہ دے رہی تھی تو اپنے خاندان کے جلی لکڑی لے کے ساری بینے بابیاں بٹھا لیں حضرت زہدب نے اور آگے کھڑی ہو گئی اس نے کہا ان کو ہاتھ نیزت کو کسی نے لگانا خیمے لیے تم نے جلا مال لیا تم نے لوٹ ہماری عورتوں کو اگر تم نے ہاتھ لگایا تو یہ جلتی ہوئی لکڑی ہے خیمے کی آگ لے کے وہ آگے کھڑی رہی ساری رات عورتیں بٹھا لیں آپ دیکھیں نبی کی بیٹیاں مجرم اور قیدی بنا لی گئی امت کو لانت ہے کہ ایسے حرام زادوں کی آپ حمایت کرتے ہیں اور موضوبی کے اور مولوی ساکھے موں کو آتے ہیں اور دو ادھم آنے جنہیں صدی کے اندر سانچ بولنے والے باقی تو تیس سب کے سب جھوٹے کوئی کسی کو بچا رہا ہے کوئی کسی کو بچا رہا ہے ان دونوں نے اہلِ بیت رسول کو بچایا یا خلافت کے نظام کو بچایا اور کسی کوئی بندہ نظام کو بچانے والا نہیں یہ دو مجددہ دائیں صدی کے اندر جائے جا کے چیک کریں آئے بائیں شائیں ہائیں کرتے پھر تے ہیں سارے سارے مدرسیر پیاد دیوب ماندہ اور اہلِ حدیث ان کی کتاب میں پڑے یکسوئی میں کوئی نہیں کوئی فتوے دے رہا کوئی فتوے دے رہا دو بندوں نے صاف کہا کہ معاملہ نے حکومت بدلی اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے گل کھلائے اور آئے ٹاکونی کے لگائے بیچ ہم سارے دنیا بگت رہے ہیں اور کیا کرنا ہے آپ اب کیا باتیں کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہی ہے میرے بابا اور پھر کیا ہوا جب گل چراغے تربتِ خیر الورا ہوا مضمون کا آدمان یہ بنا جب نبی علیہ السلام کے گھر کا چراغ ختم ہوا کیا ہوا نمودِ شامِ غریبہ حجومِ آفت ہے قدم قدم پہ نیا غم نئی مسئبت ہے ایک نئی حجوم کٹھا ہو گیا وہ تو چلے گئے امام الزین دنیا سے مرد بھی چلے گئے رہ گئی عورتیں اور بچے اور رہ گئے بمار حضرتِ زین العابدین تو فرمایا یہ کیا ہے نمودِ آئی کہتا ہے شامِ غریبہ اور کیا آفتیں لے کر آئی کہ ہر آفت کے پیچھے ایک نئی نئی مسئبت کھڑی ہے امام ہے نہ علمدار بحرِ نصرت ہے نہ امام زین العابدین کے پاس اب کوئی عباس علمدار جیسا ساتھی نہیں حسین کے پاس تو ساتھی تھا بے کسی امام زین العابدین کی ہے میں نے مولادا صاحب سے کہا کہ امام زین العابدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پھر وہ زندگی بار مسکرائے نہیں مولادا صاحب نے روکر کہا کہ آشان فلی جو امام پہ گزر گئی تھی مسکرانہ بنتا بھی نہیں تھا مسکرائے نہیں کہتے امام زین العابدین پوری زندگی تھی مسکرائے جو باپ پر گزر گئی اور پھر انہوں نے کسی تحریک کا حصہ بھی نہیں بنے بہت اس وقت تہلے مدینہ نے بھی کہا وہ چھپ رہے کہتے ہیں اس وقت ان کو پتا تھا اب اٹھنے کا کیا فیدہ ہوا جب میرا باپ بھی مارا گیا اور کوئی تھوڑے سے بندے کٹھے ہو کے ان کے خلاف ہو گئے ہیں یہ بھی مارے جائیں گے کیونکہ لاکھوں کی تو فوجے ہیں نکلنا تھا تو اس وقت سارے نکلتے ہیں جب میرے باپ نے کہا تھا کہتے ہیں کہ حبات الدین شہرستانی نے یہ لکھا ہے کہ چھپن ہجری میں پانچ سال مرنے سے پہلے حضرت محبی آئے ہیں اور مسجد نوی میں کھڑے ہو کر کہا یہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور حسین انہوں نے بیعت کر لی ہے تم بھی سارے یزید کی بیعت کر لو بندہ کوئی نہیں بولا امام حسین نیچے بیٹھے آپ نے اس دن سار اٹھا کے دیکھا کوئی تو بولے اسی دن امام حسین نے سمجھ لیا قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور یہ بندے دی اٹھنے کیا کہ اللہ منوی چکنا پہنا لبھول کے سین چکنا یہ آیا بہت پڑھنے حدیث کی کتابوں کے اندر دانہ آدمی تو پندرہ پندرہ بیس بیس سال پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے لوگ مجھ سے بیسیوں باتیں کرتے ہیں میں نے جو خطبے دیئے دو زہر چودہ میں آج پاکستان کی سیاست اس پر کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی مجھے مانے یا نہ مانے پھر میرے دلائل کو کوئی بمائی کا لالائے میدان میں رات کر کے دکھا ہے مجھے پتا ہے بندے کی فراسل بھی کوئی شیئی ہے شیئی ہوتی ہے ایسے بندے نے دیکھنا ہے فرمایا امام ہے نالمدار بحرِ نسرت ہے فقط جلے ہوئے خیمے ہیں اور اترت ہے جلے ہوئے خیمے تھے نبی پاک کا اترت کا لفظ کہاں استعمال کیا مسلم شریف کی حدیث میں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و اترتی اہلِ بیتی ان دو لوگے پاہ میں اللہ سے درتے رہے ہیں یہ مسلم شریف ہے کہا لیکن آج کیا ہے فقط جلے ہوئے ہیں خیمے اور اترت ہے حرم ہے فکر و تردد میں سر جھکائے ہوئے جو سر پرست تھے سوتے تھے اب سر کٹائے ہوئے وہ دشتِ ظلم وہ تنہائی وہ اندھیری رات وہ فکر و یاس وہ پیاروں کے دار وہ سادات نبی کی روح حفاظت کو یا خدا کی ذات بہن سے زینبِ دلگیر نے کہی یہ بات حرم میں آپ رہیں بے قصوں کی نصرت کو میں گردِ خیمہ بھروں گی رات بار حفاظت کو اپنی ایک بہن سے انہوں نے کہا اس کا نام بھی امی کلسوم تھا ایک امی کلسوم وہ جو حضرت عمر سے شادی ہوئی وہ نہیں وہ تو فوت ہوگی جلدی یہ امی کلسوم دوسری بیٹی کا نام حضرت علی نے رکھا اس کو کہا امی کلسوم یہاں پر آرام سے بیٹھ جا اور پھر دیکھ شامی جو شمِ دینِ الٰہی بجا چکے ناری خیامِ آلے پہ امبر جلا چکے ملعون سنا پہ سرِ شہدہ کے چڑھا چکے بے دین نبی کے کنبے کو قیدی بنا چکے تھا بغض ایسا آلِ رسالت پناہ سے بے وارسوں کو لے چلے مقتل کی راہ سے لے گئے پھر ان کو جب درمیانِ گنجِ شہدہ ہوا گزر آئے نظر عزیزوں کے لاشِ لہو میں تر سجنے سے بے قصوں کے لرزنے لگے جگر جو ان دل نشینوں سے لپٹا لیا شہید کے لاشوں کو سینوں سے لپٹی تھی اپنے بیٹے کے لاشے سے کوئی ماں کوئی بہن تھی بھائی کے لاشے پہ نیم جاں دریا کی سمت تھی کوئی زارو حضی روان کوئی پکار تھی تھی میرا باپ ہے کہاں ایک سوگوار خاک اڑاتی تھی دشت میں کچھ نونٹی ہوئی چلی جاتی تھی دشت میں کھوڑی ہوئی زمین جو اس ایک جاب ملی بے تاب ہو کے فرت محبت سے گر پڑی بے سر جو دیکھی لاش وہاں شیر خار کی اکبار ہائے مو سے کہا اور غش ہوئی شیو خبر ہے کون یہ عالی جناب تھی اسگر کی سوگوار تھی امی رباب تھی اسگر کی سوگوار تھی اسگر کی سوگوار تھی امی رباب تھی امام حسین نے شیر پڑے کہ رباب مجھے تس سے بڑی محبت ہے اور سو کہنا سے مجھے بڑی محبت ہے یہ شیر آپ نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لئے پڑے یہاں توافوں کے لئے لوگ شیر پڑتے ہیں امام حسین نے شیر پڑے اس وقت فرمایا تجھے کہ اس مظلوم دا حال سناواں جیڑا پیدل ٹرنی سنگیا یہ مولانا نے مجھے یاد کرایا تھا کہ اس مظلوم دا حال سناواں جیڑا پیدل ٹرنی سنگیا جیڑا ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کیوئے امت کو لپانی منگیا او دے خون دے ویچ بطول دے بچڑے چاپڑی ریش نو لنگیا او دی لاش اوارہ بند ویچ رہ گئی جدو ماں دا محمل لنگیا ماں کے سامنے چھوٹا سا بچہ چھے مہینے کا خاک پہ پڑا ہوا ہم نہیں باند کے لے کے جائی جا رہی ہے اتر چھوٹے سے کوئی دفنایا بھی نہیں جا رہا چلنے لگا جو شام کی جانب وہ کاروان قبر پسر سے اٹھی یہ مجبور اور ناتوان بے سر جو دیکھی دوپ میں لاش شہ زمان شوہر کا حد جب دیکھا رو کر کہا حسین ہو قربان میری جان سایہ نہیں حضور پہ روں سایہ نہیں حضور پہ روں گی عمر بھر اب میں بھی زیر سایہ نہ بیٹھوں گی عمر بھر سایہ کے نیچے نہیں بیٹھی جا کے پھر وہ اپنے بہت روئی حضرت بی بیاں خاک پہ بیٹھی ہیں حسین و خوش روح لکھ ہے مٹی سے بھرے ماتھے پہ بیٹھا ہے لہو قتل وارث ہوئے رونے کہ مانے ہیں عدو رونے نہ دیں ایک رسی میں جکڑے ہوئے ہیں دونوں بازو آسمان ہلتا ہے ان بی بیوں کے نالوں سے کوئی مو سے ہاتھ دامپے کوئی اپنے بالوں سے اس لیے آپ کو ہم یہ باتیں کہاں سے کون آپ کو یہ سنائے گا لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ امام حسین نے جو بات گئی وہ یہی تھی اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو ختم کیا اللہ تعالی نے جب بیجا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا کلنا لا تخف انکا انت العالا درینا درینا امام حسین نے یہ آیت میں پڑی تھی درینا تو زمانے بھر پہ غالب رہے گا موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے کہ نہیں کیا ہے باطل ایک مارکہ کرتا ہے اور حق کی جیت پوری جیت حق کی ہوتی باطل اتنا سا جیتتا ہے حق پورا ہی جیتتا ہے نمرود نے ایک مارکہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پوری جنگ جیت لی اور فیرون نے ایک مارکہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے پوری جنگ جیت لی رات کی طریقی میں محمد کو نکالا تھا دن کی روشنی میں محمد آگئے مکہ فتح کرنے کے لئے کبھی رات کی طریقیوں کو حسین کا نانہ گیا تھا باطل کا کوئی ایک آدمہ جیت آپ کو ازمائش میں نہ ڈال دے اور یہ نہ ہو کہ آپ حق سے اپنا اعتماد کھو بیٹھیں کیونکہ آپ نے تو جنگ جیت نہیں ہے آپ حق سے اعتماد ہی کھو بیٹھیں کہ وہ جیت گئے اور ہم ہار گئے اللہ باطل کو بھی محلت دیتا ہے اور اس کو بین کاب کرنا چاہتا ہے اور حیبت کی جیت کو اللہ محکر کر دیتا ہے لیکن اس سے بڑی مضبوط اور پکتہ تر کر دیتا ہے باطل جب اپنی انتحا کو پہنچ جاتا ہے سمجھو حق کی جیت کا وقت آگیا اللہ کی یہ سسٹم ہے کہ جب کچھ ہے اپنے انتحا کو پہنچ جاتی ہے پھر اس کی واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے رات انتحا کو جاتی ہے اللہ واپس سورج چمک چمک کے رات آ جاتی ہے اس لیے باطل کی ساری لمبی رات ہوتی ہے مگر ہوتی فجر ضرور ہے یہ امام حسین نے سبق دیا اور پھر امام حسین کے بعد کفا بسرا میں کہتا ہوں ہل گئی یزید کی حکومت تین سال بھی نے نکلے یزید جہنم دواصل ہو گیا مدینہ شریف چڑھائیاں کرا دی مکہ میں چڑھائی کرائی ادھر خانہ کبہ جلدہ تھا ادھر حرامزادے کی خبر آگئی موت کی اللہ نے کولانج کا درد پیدا کیا اور اس کی تر رگڑ رگڑ کے ایڈیاں مر گیا چودہ لڑکے چھوڑ کر مرا اور اپنے لڑکے نے مرنے کے بعد تکریر کی کہ میرے باپ نے اور جو بسوفیان کی اولاد نے اس حکومت سے نشہ اور مزے لینے تھے وہ ہم نے لے لیے ہیں کیا انتیجہ نکلا کیا انتیجہ ہمارا نکلا اس لیے اس کا نام بھی معافیہ تھا وہ اچھا معافیہ تھا اور اس کا دادے کے نام پر نا اس نے کہا یہ بس ہم نے حکومت چھوڑ دی آپ کا دل جس کو جی چاہتا ہے آپ بنالو ہم نے آج کے بعد حکومت نہیں کریں گے اپنے کمرے میں گیا اور بہت روتا رہا کھیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا اور پھر مر گیا چالی سن کے بعد لوگوں نے بعد میں ملا کہ کسی طریقے سے مروان نے اپنی حکومت بنالی جس نے حضرت اللہ کو قتل کیا تھا جس کو لوگ صحیح نہ کہتے ہیں پھرتے ہیں ہاں جی وہ بنالی یزید کا اور اس کا چراک ختم کر دیا تو انہوں نے کہا دیکھا دیدی کے دہاق پروانہ تو نے دیکھا کہ رات کو شما نے پروانے کے ساتھ نجائز کی اور اس کو جلا کر راک کر دیا لیکن پھر صبح ہوتے ہوئے شما بھی بجا دی گئی شما بھی بجا دی گئی رات پروانے کو اگر اس نے جلا دیا اپنے محب کو اگر امام حسین شید ہو گئے تو رہا یزید کا بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے نا ان کی حکومت کوئی استحقام کوئی ملتا کوئی لمبی چوڑی کرتے ہیں حکومتیں جوانی میں اللہ نے اور قرآن کی آیتوں کے جنہوں نے اپنے رشتداری کا مان نہ رکھا اللہ ان کی عمریں ختم کر دیتا ہے اس نے امام حسین کی رشتداری کا کوئی مان نہ رکھا یہ بکواس کرتے ہیں پھٹنے جی وہاں ہمیں کربلا کا کچھ نہیں ملتا آ کے تو داستان پوری جزید کے دربار میں اس سے سنای ہے وہ نے کہا کیا ہوا وہ نے کہا امیر المومنین جس وقت اہلِ بیعت پر ہم نے حملہ کیا ان کے خیام پر اور حسین ابن علی کا سر کٹ لیا اہلِ بیعت اس طرح پھرتے تھے جیسے پرندے اٹھتے پھرتے بچے رو رہے تھے عورتیں چیخ بھی چلا رہی تھی اور ہم نے خیام کو آگ لگا دی اور وہ عورتیں کٹھی ہوگی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی پھٹتی تھی اور بچے ایک دوسرے ماں کے سہارے ڈوٹتے پھٹتے تھے اور ہم ان کو پانکہ تیرے دربار میں کہتی بنا کر لیا ہے وہ سامنے کھڑے سارے کہہ دی یہ حاضر ہے وہ سارے کہہ دی جن کو تو کہتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی خبر ہی نہیں ہوئی یہ کوئی اندر ہویا اوہ اللہ کے بندو امام زینب عابدین زندہ امام باکر پانچ سال کے وہ موجود خود حضرت زینب وہاں پر موجود امی قلسوم وہاں پر موجود امی رباب وہاں پر موجود علی اسکر کی امام اور آخر بتائے ہی نہیں کسی نے کہاں وہاں پر کیا ہوا اور آپ کہتے ہیں جھوٹے رابی وہ ابھی اس میں کہہ رہا ہے امن پوری طریق کی طرف نہ جاؤ طریق انہیں کہہ نبی پاک دی تاریخ کی تھولیں ہونی تے عمر دی کی تھولیں ہونی تے اس ماندھی کی تھولیں ہونی تے یہ نا دا دور حکومت ثابت کرنوا اسے تقریر نو مو ماردے تحریر تاریخ نو یہی تاریخ ہے پھر لکھتے کیوں کہ نبی کی صیرت فلانے کی صیرت فلانے کی صیرت پھر وہی واقعی اچھا ہو جاتا ہے اسے تو پوری داستان کیچی بس پھر آخری بات اس نے کہتے جب کافلا مدینہ شریف آیا بات اس پہ ختم کریں اور بھی شیر پڑھتے کی بچی اہلِ بیعت کہتے جب یہ مدینہ نے سنا بہت قرآن مچا مدینہ کے اندر مَا ذَا تَقُولُونَا اِن کَالَ نَبِيَ لَكُمْ مَا ذَا تَفْعَلُونَا جب نبی کریم صلی اللہ تم اس وقت کیا کہو گے جب نبی علیہ السلام کے بات کے پاس تم پہنچو گے اور نبی علیہ السلام کہیں گے بے اطرتی و اہلِ بیعتی میری اطرت اور اہلِ بیعت کے ساتھ تم نے کیا کیا مَا ذَا فَعَلْتُمْ تم نے کیا کیا تھا جب تُو نبی علیہ السلام کے پاس حشر کے دن پہنچو گے حضور کٹھے کر لیں گے سارے مسلمانوں کو ایک طرف جا کر کہیں گے وہ کتاب اللہ کہتا تم نے جو حشر کرنا تھا وہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ رسول کی آمد کے دن کہے گا یا اللہ اس قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اس کے بعد نبی پاک بھی ایک طرف کڑے ہوئے آپ فرمائیں گے حسابات میں ہوگا پہلے یہ بتاؤ میری اولاد کے ساتھ کیا کیا تم نے مَا ذَا تَقُولُونَ اِنْقَالِ نَبِيِ لَكُمْ مَا ذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ تم آخری امت تھے تمہارے ذمہ میں اپنی اولاد چھوڑ کر آیا تھا مَا ذَا فَعَلْتُمْ بِتْرَتِی وَأَهْلِ بَعْدِی بَعْدِی میرے بعد تم نے کیا کیا مِنْ هُمْ ذَرْجُ الْأُسَارَ وَمِنْ هُمْ ذَرْجُ بِدَمْ کچھ کو تم نے کیدی بنا لیا اور کچھ کو تم نے خاک و خون میں رولا دیا دو ہی میری بچوں کے ساتھ برے سلوک کیے ہیں بھی ان کو کیدی بنا کے میری بیٹیوں کو لے گئے اور میرے پتر کو وہاں پہ خاک پہ مار کے بوٹیاں اڑا دی اور کہتے ہیں آج وہاں پر اس کا روزہ نہیں ہے حرامزادو ابھی وہ بچا نہیں ابھی وہ بچا نہیں تم نے اس کی بوٹیاں اڑا دی تو روزہ کا یہ عالم ہے کہ چار چار کروڑ داستہ کروڑ لوگ حاضر ہوتے ہیں اگر وہ بچا ہوا ہوتا اس کا ساتھ سمیت وہاں پر ہوتا خدا نہ بنا لیتے اس کو ابھی وہ بچا نہیں ابھی بوٹیاں ہیں تو حسین ابن علی کی اور کربلا کربلا ہوتی بٹی پوری دنیا کے اندر مولویوں کو اور ان دانشور پر فلسفیوں کو جو حسین کے خلاف دنیا کے زمیر نے تھوک دیا دنیا کے زمیر نے تھوک دیا کون ان کو جانتا ہے مولوی مولانوں کو نکال لے کوئی مولوی چالیس کتابیں لکھی پچاس لکھی پھر مر جاتا ہے اس کی کتاب بھی کوئی نہیں خریدتا ہے روتے پھرتے ہماری کتاب کوئی نہیں لیتا لیبرینیوں میں بند کتابیں نہ اسری کو کوئی جانتا ہے نہ شریف کو نہ ہی در ادھر کے ان کو کس نے جاننا ہے جمقتہ وہ ہے آسمان کے ستارے کی طرح جو لوگوں کو وہ توحید کا سبق توحید کلمے نہیں باپوں کے مزاروں والی تو ہی چھوٹی تو ہی باطل کے سامنے ساتھ نہ کرنا یہ ہے تم یہ کہتے ہیں تم نے ان میں سے کسی کو قیدی بنا لیا اور تم نے کسی کو اس میں سے ان کو خاک اور خون میں چھوڑا ہے لکھنا پڑ گئے ابن تیمیہ کو کہے نا راسل حسین حسین کا سر کہاں ہے ابن تیمیہ لکھتا پھرتا ہے ایک جگہ جالی مزار بنا ہے اس پر اللہ تعالی نے ابن تیمیہ کے کلم کو حرکت دلائی رات ان کا کر رہا ہے اور رات اپنا بھی ابن تیمیہ کر رہا ہے اور رات ان ناصریوں کا بھی کر رہا ہے کیسا دیکھو اللہ نے کام چکایا اللہ کا کام دیکھو نا اللہ تعالی جب لیتا ہے دین کی خدمت بڑی بڑے طریقے سے لے لیتا ہے ایک جگہ یہ شیعوں نے امام حسین کا بتایا کہ یہاں امام حسین کا سارا وہ روضہ بنایا ہے انہوں نے ابن تیمیہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ روضہ جلی ہے کیونکہ امام حسین کے سر کا آئی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سر کدھر گیا یہی تو ہم پیٹ رہی تھی دیر سے کیسا پکڑا چور کو ہم نے کہ سر کٹا کٹ کے سر کہاں گیا کیوں نہیں دفنایا کہتے ہیں وہ جی ڈاکو نے اس کا سر کٹا یہ حرام زیادہ کہتا ہے نور پوری بغیر یہ کہتا ہے حرام خورا کہتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں لائے گیا کون لائے اس کا کوئی گماشتہ لے کر آیا تھا نام لینے کے لیے یہ تو بخاری شریف میں ہے یہ جماعت الدعوی کے کسی بڑے مولوی کا کام ہے اس کا بتیجہ میرے پاس آتا ہے اس نے آکر کہا میرا تایا کہتا ہے امام حسین کا سارین کٹا ادھر ہی بخاری شریف میں ہے اسی وقت کھولی کرتا ہے میں کہا حق کا بکہ میں کہا بخاری ہے اور اللہ تیرے دارے نہیں چھپیے حق کا بکہ میں کہا تیرا تایا تو تیرا فپا کھوتا ہے تو کھوتے ہیں خود ہی سکھ رہا ہے کھوتے ہیں آ سا دیکھو ادھر ہا کونو مات سا دیکھ ہویا سچیا نا یہ نہ نہیں ہے داڑیاں نہ دیکھو سکھا نہیں ہے سمجھے یہ نہ دیکھیں لمبی لمبی داڑیوں والے آگئے ہمارے پاس بے علم اور جہل الخارجی نہ جائیں ان کے پاس مت ان کے کوئی جماعت سنیں نہ ان کی کوئی بات سنیں چھوٹ کپ لندہ ہے باقی میرے پاس ہوتی میں چالیس پچاس جلدوں میں میں سارا جو استاذ سے سکھا تھا ایک ایک شیعہ کا راد کرا جاتا لکھا جاتا کہ ٹیم یہاں پر افسوس نہ کوئی یہاں پر ٹیم بنی نہ لڑکے آئے نہ کوئی پڑھنے والا نہ کوئی لکھنے والا ایک کہلا بکارتا ہوں کتاب میں تک ہی نہیں سیٹر کرنے والا کوئی بندہ کون اپنی نسلوں کو دے گا بہتر تو امام حسین کے ساتھ بڑی مشکل نکلے ہیں جو سیدہ حلی شباب الجنہ ہے ہم تو پتہ نہیں ابھی دوزخ قائم دے ہیں ہمارے ساتھ کس سے نکلنا ہے یہ کلم تاکہ نہیں ہلا سکتے انہوں نے تلواریں کیا ہٹانی ہیں یہاں سے کتاب نکال کے دبارہ دیل راکے جاتے ہیں اتنے کمزور یاشیاں کرنے والے رنگ رنگ کے گناہ ہاتھ سے کرنے والے بندے یہ تلواریں اٹھائیں گے موبیلٹھانے والی قوم کی قسمت پر کہاں تلواریں ہیں سمجھے ورنہ تو لکھ دیتا اللہ کے بندے ایک ایک چیز ہے میرے پاس اگر کوئی آدمی کہے ہر شعب میں نے یہ جمعہ اس لیے ہاتھ دفعہ داس محرم کے دن داس محرم سے پہلے ضرور اس لیے پڑھاتا ہوں کہ دن نہ کہیں گزر جائے اور آپ کہیں یہ نہ ہو انشیوں کی طرح کھانے پینے ان کے سبیلیں یہ سب انہوں نے برباد کیا مشنِ حسینی نہ سبیلیں لگائیں نہ ان کے شرمت پیئیں کچھ نہ کریں اپنے گھر میں بیٹھیں جاج کے دروشری پڑھیں روزہ رکھیں روزہ تو ان کو موت پڑھتی ہے ان سب کو حرام کہتے ہیں لیکن ان کے علماء جائز کہتے ہیں تو روزہ رکھیں اپنے گھر میں رہیں بلکل ان کا تازیت نہ ٹی وی پہ لیکھیں نہ کہیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ زنجیریں یہ تو نتنے کام کریں جانے شیطانی کام اصلی یزید کے پیچھے انہوں نے نہیں جانا یہ میں آپ کو بات بتا دوں آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ